اللہ علیکم ایوریون آئی خوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پی این کیڈٹس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج کا جو امال اٹاپک ہے اس ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے جو اپنی پی این کیڈٹس کے لیے ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن کرتے وقت اچھ چیزوں کو دھیان لکھنا پڑتا ہے اگر وہ آپ نے غلط بھی کر دی جاتی ہیں تو آپ کی جو ریجسٹریشن ہے یا تو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے یا پھر کچھ کینڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سپیلنگ نسٹیک کر دیتے ہیں نام لکھ کے وقت یا پھر جو اینا وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنا جو سی اینا اسی نمبر ہوتا ہے اس کو جو اینا وہ رانگ فل کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے کینڈیٹس کی جو اینا ریجسٹریشن جو اینا وہ یا تو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے یا پھر جوانا اگر اپروف بھی ہو جاتی ہے تو جب وہ سینٹر ٹیسٹ دینے کے لئے جاتے تو وہاں پہ یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور اس وقت جوانا پھر دوبارہ ان کو گھر بیج دیا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کسی بھی براؤزر پہ جانا ہے گگل پر آپ جانتے ہیں لیپٹاپ کمپیوٹر یا موبائل پر آپ اپنی ریجسٹریشن خود ہی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گگل اوپن کرنا ہے وہاں پہ لکھنا ہے جوانپاکنیوی.gov.p یہ پاکستان نیوی کی افیشل ویب سائٹ ہے جو یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ لوگوں کو نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں لیٹسٹ ایڈورٹائزمنٹ کبھی آپ لوگوں کو پہلے سے ہی وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے پی اینڈ کیڈٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے تو ریجسٹر نو پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ اس طرح کو کوئی فارم اوپن ہو کے آئے گا تو دین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے ریجسٹریشن فارم تو اس پہ آپ لوگوں نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس کے لئے اپلائے کرنا ہے دین اس کے بعد برانچ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنی ہے پی اینڈ کیڈٹ اور اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں پھر یہاں پہ پی این آر اینڈ ایس سی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کا جو سیلیکٹ کرنے ہیں اس میں ذرا آپ لوگوں نے اپنا ایسا سیلیکٹ کرنے ہیں جو آپ لوگوں کے قریب ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ ایسے ہی مطلب جو بھی آپ کو ایسے لگے کہ یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو سینٹر وہ سیلیکٹ کریں جو آپ کے نزدیک ہو سپوز میں یہاں پہ لاہور کر لیتا ہوں آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی سینٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ ٹیسٹ کی ڈیڈ بھی آپ لوگوں نے خود سیلیکٹ کرنی ہے بہتر ہے کہ آپ نیچے والی سیلیکٹ کر لیں تیس ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ٹیسٹ کی ڈیڈ جو ہے نا وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا ٹائم سیلیکٹ کر لیں دس بجے کا کر لیں کیونکہ آٹھ بجے تو آج کل سردیاں ہیں تو بندہ ٹائم پہ نہیں اٹھ پاتا دس بجے کا بہتر ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ الیجیبیلٹی کریٹیریہ بھی ان لوگوں نے دے دیا ہے اب میل سیٹیزن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایج جو ہے نا وہ سترہ سے تیس سال ہونی چاہیے ایک جولائی دوہزار چوبیس یہ ایک جولائی دوہزار چوبیس یہ کیا ہے اس دن فرس جولائی کو آپ لوگوں نے اکیڈمی ریپورٹ کرنا ہے یہ وہ ڈیٹ ہے اور جو آپ کی ایج ہونی چاہیے سترہ سے تیس سال وہ آپ کی جو ہے نا اس کے انڈر ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک جولائی تک ہونی چاہیے یہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے اب سولہ سے اکیس سیئرز آف سویلین کینڈیڈیٹس یہ تو سویلین کی ایج بتا دی گئی ہے اور یہ جو اوپر انہیں بتائی ہے سترہ سے تیس سال یہ سرویس کینڈیڈیٹ کی ہے آپ کی ایج ہونی چاہیے سترہ سے اکیس سال کب تک ہونی چاہیے ایک جولائی تک آپ گوگل پر جا کر فرسٹ جولائی دوہزار چوبیس تک اپنی ایج وہ چیک کریں کیا آپ کی ایج سولہ سے اکیس سال بنتی ہے یہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے چیک کر لینے منیمم ہائٹ چاہیے وہ فائی فیٹ فور انچیز ہونی چاہیے کیلیفیکیشن اب یہاں پہ آ جاتی ہے میٹریک سائنس ہو اور آپ لوگوں نے یا او لیول آپ لوگوں نے کیا ہو تو وہ سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے میٹریک میں بھی سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونا لازمی ہے تب اس کے بعد آتے ہیں انٹر میڈیئیٹ تو یہ بھی جو ہے نہ آپ لوگوں نے سکسٹی پرسنٹ مارکس اس میں ہوں گے تو آپ اپلائی کر سکیں گے اگر ایک پرسنٹ بھی کم ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اب سبجیکٹ جن کے جنہوں نے فیزکس میت کمیسٹری کی ہوگی وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر فیزکس میت کے ساتھ اگر کسی نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوئے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کورس میں جس نے فیزکس میت کے ساتھ سٹیٹکس کی ہوئی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر جنہوں نے اے لیول کیا ہوئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پری میڈیکل والے بلکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے جن لوگوں نے بائیو کے ساتھ FSE کی ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا جوہنا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اور اس میں ایک نوٹ بھی دیا گیا The candidate with 60% marks in part 1 can also apply subject to provision of hope certificate اب جن لوگوں کے 65% marks ہیں جن لوگوں نے سیکنڈیئر کا ٹیسٹ دے دیئے اور وہ ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو وہ اس پہ hope certificate کی بیس پر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتی ہے candidate types یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی candidate type بتانی ہے آپ civilian ہوں گے سارے servicemen کوئی کوئی apply کرتے تو آپ نے یہاں پہ civilian select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی picture upload کرنی ہے اور picture کا جو size ہونا چاہیے وہ بیس کے بھی ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے then یہاں پہ آپ لوگوں نے cnic number لکھنا ہے اپنا cnic number لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے father کا نام لکھنا ہے اپنے یا پھر اگر والد صاحب نہیں ہے پھر جو آپ کا guardian ہوگا اس کا نام آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے سیم اس طرح father کا cnic number یہاں پہ لکھنا ہے اور اگر father نہیں ہے تو جو guardian ہوگا اسی کا cnic یہاں پہ نمبر لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی date of birth لکھنی ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ gender select کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی height select کر لینی ہے جو بھی آپ لوگوں کی height ہو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ marital status تقریباً ساری unmarried ہوں گے آپ لوگوں نے unmarried select کرنا ہے religion جو مسلم ہوگا وہ مسلم جو non-muslim ہوگا select proven یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا province select کر لینے اس کے بعد ڈومی سیل آپ لوگ نے جہاں کبھی آپ لوگوں کا ڈومی سیل بنا ہوا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں پہ ڈومی سیل جو ہے نا وہ select کر لینے آپ لوگوں نے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ email address اپنا لکھیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی انہوں نے کوئی message وغیرہ یا mail بھیجنے ہوگی تو آپ کے وہ email پر پھیج دیں گے postal address اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جدھر رہتے ہیں وہاں کا آپ اپنا اگر cnc اٹھائیں تو اس کے اوپر دو پتے لکھے ہوتے ہیں ایک مستقل پتہ اور ایک ہوتا ہے مطلب جہاں پہ آپ عارضی طور پر رہ رہے ہیں موجودہ پتہ اس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ جو postal address ہے وہ یہاں پہ آپ نے موجودہ پتہ لکھنا ہے کہ آپ اس city میں اس جگہ پر ابھی اس time موجودہ رہ رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر ہوتے فیصلہ بات کے ہیں اور رہے وہ لہور رہے ہوتے ہیں تو وہ لکھیں گے لہور کیونکہ موجودہ وہ لہور کے ہیں اور پرمنٹ مستقل ان کا پتہ کیا ہے وہ فیصلہ بات کے ہیں بیسیکلی تو وہ فیصلہ بات پرمنٹ address میں لکھ دیں گے یہاں پہ اپنا مبائل نمبر وہ لکھنا ہے جو ایکٹیو ہو ٹھیک ہے اس کے بعد فادر کا مبائل نمبر لکھنا ہے اور مبائل نمبر ایسے لکھیں جو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پر کنورٹ نہ ہوا ہو مطلب آپ نے نمبر ایسا دیا ہے جو پہلے زونگ کا تھا اب وہ ٹیلنار میں آپ لوگوں نے کنورٹ کروایا ہوا ہے تو ایسا نمبر نہیں دینا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی میٹرک کی جو اینا وہ کیلیفیکیشنز ایڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈگری سیلیکٹ کر لینی ہے پھر بورڈ جو بھی آپ لوگوں کا بورڈ ہو وہ سیلیکٹ کرنی ہے پھر اپٹین پرسنٹیج یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی لکھنی ہے اس کے بعد پھر یہ جو آجاتا ہے اب یہ انٹر کیا آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی جو اینار ڈگریز کوالیفیکیشنز وہ ایڈ کرنی ہے یہاں پہ بھی سیلیکٹ ڈگری اب یہاں پہ یہ دیکھیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر آپ خوب سیلیکٹ کر بیس پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ایف ایسی پارٹ ون آپ لکھیں گے اگر آپ کی ایف ایسی کمپلیٹ ہے جو یہ سبجیکٹ منشن کیے ہیں ان سبجیکٹ میں سے آپ نے کی ہوئی ایف ایسی تو وہ ہی آپ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بورڈ جو بھی آپ لوگوں کا بورڈ ہوگا وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اپٹین مارکس پہ پرسنٹیج پہ کلک کریں گے اور لاسٹ میں آپ لوگوں نے کر دینا ہے اپلائی تو آپ کا جو ہے نا یہ ہو جائے گا اپلائی ہو جائے گا سکسیس فولی اور اسی وقت آپ کی جو ہے نا وہ ریجسٹیشن سلپ بھی آ جائے گی کیونکہ آپ لوگوں نے ٹائم بھی خود سیلیکٹ کیا ہے ان لوگوں نے آپشن آپ کو دیا ہے کہ ٹائم سیلیکٹ کر لیں اور اس کے علاوہ آپ دیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسی وقت فوراں جو ہے نا وہ ٹیسٹ کی دیٹ ٹائم آ جائے گا ریجسٹیشن سلپ آپ داؤنلوڈ کریں پرنٹ نکلوائیں اور ٹیسٹ کی تیاری کریں تیس انتیس یہ دو ٹیسٹ کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا وہ پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں کو یہ ریجسٹیشن کیسے کرنی ہے اس میں مین پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ لوگ جو اپنا نام لکھیں گے اپنے والد کا نام لکھیں گے اور آپ جو سی این آئی سی نمبر آپ دیں گے ان میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر ایج میں اگر ان تین چیزوں میں آپ کی کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ کلیریفائی نہیں کریں گے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ کو سیدھا واپس گھر بھیجیں گے کہ آپ گھر جائیں اس میں ریجسٹیشن کرتے وقت ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح صحیح چیزیں فل کرنی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی تو اب ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر پہلے مرتبہ ہیں تو ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ